اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میرا نام سلمان ہے اور میں یوٹیوب کے لیے ویڈیوز وغیرہ بناتا ہوں ابھی میرے ایک دوست نے بات کی اور اس نے مجھے بتایا کہ سلمان بھائی میں آپ کو ون یئر سے فالو کر رہا ہوں اور آپ جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور میں نے کہا چلو وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ون یئر میں آپ نے مجھ سے لرن کیا کیا ہے اور آپ نے ایکشن کیا لیا ہے کیونکہ دوستو آپ جتنا بھی مجھے ف آپ کو ریزلٹ نہیں ملے گا تو افکورس اس فالو کرنے کا فائدہ نہیں ہے تو انہوں نے مجھے بتایا جو کہ آپ کافی لوگوں سے ریلیٹ کر سکتے ہو اپنی سیچویشن کو بھی کہ میں نے جو ہے وہ میں نے جوبز کے لیے اپلائی کیا میں نے پوچھا آپ نے کتنی جوبز کے لیے اپلائی کیا تو ان کا انصر تھا میں نے سکس جوبز کے لیے اپلائی کیا کیانیڈا کے لیے دوستو آپ مجھے سچی سچی بتانا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اگر آپ اپنے ہوم کنٹری میں ہوتے ہو آپ ایک جوب کو گیٹ کرنا چاہتے ہو کیا آپ سکس جوبز کے لیے اپلائی کرتے ہو اور آپ کو جوب مل جاتی ہے میرا ایکسپیرینس کے مطابق آپ کو جوب نہیں ملتی کیونکہ جب بھی آپ ایک جوبز کے لیے اپلائی کرتے ہیں آپ مور دن ہنڈرڈ آپ کو سیویز کو فارورڈ کرنا پڑتا ہے تب جا کے آپ کو انٹرویو کے لیے کالز آتی ہیں اور تب جا کے آپ کو جوب آفر لیٹر ملتا ہے تو آپ خود سوچو جب اپنے آپ ہوم کنٹری کے اندر جو ہے وہ جوب گیٹ نہیں کر سکتے آپ سم اندر جو ہے تو آپ اسے بہت ہی آسانی سے مل جانے ہے جس کے آپ کا کمپیٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے جس میں آپ کے پاس جو ہے وہ انڈیان ہیں پاکستانی ہیں گلف کے لوگ کمپیٹ کر رہے ہیں یورپی یونین کے لوگ کمپیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ریشین لوگ کمپیٹ کر رہے ہیں چینیز لوگ کمپیٹ کر رہے ہیں pandemic کا جو آپ کینڈ ہے اور آپ بہر سے بیٹھ کے کہتے ہو کہ ہم نے چھے جوبز کے لیے اپلائی گیا اور ہمیں کینڈا میں جوب مل جائے گی تو دوستو بات یہ ہے آپ اپنے ساتھ سیریوس ہو جو جتنے بھی لوگ مجھے فالو کہا رہے ہیں اگر آپ کینیڈا کے اندر ورک پرمیٹ گیٹ کرنا چاہتے ہو یا کینیڈا کے اندر جوب گیٹ کرنا چاہتے ہو آپ بتاؤ اس کا کیا طریقہ ہوگا اس کا جو بیس طریقہ ہوگا جیسے کہ میں اپنی کئی ویڈیوز میں بتاتا ہوں آپ کو آن لائن اپلائی کرنا پڑے گا آپ آن لائن اپلائی آپ خود ہی نہیں کرتے آن لائن اپلائی اور پھر کہتے ہو جی ہمیں ورک پرمیٹ نہیں ملتا مجھے کئی لوگوں کی کالیں آتی ہیں ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں لوگوں کی کالز آتی ہیں جو کہتے ہیں سلیمان بھائی ہمیں تو آن لائن جو ہے وہ آن لائن کیسے جوب ملے گی میں نے کہا آپ نے اپلائی کی ہے آگے سے چپ آگے سے جواب ملتا ہے میں نے چھے جوب کے لیے اپلائی کی ہے میں ایک دوست کو صرف پرامینٹ نہیں کہا رہا ہو سکتا ہے وہ میری ویڈیو بھی دیکھ رہا اور اس کو برا بھی لگے لیکن اس پرسن کے ثروس سب لوگوں کو سمجھانے کا پرپس یہ ہے دوستو اگر آپ جینونلی چاہتے ہو دو کام ہوتے ہیں یار یا اپنے کام کرنا ہوتا ہے یا اپنے کام نہیں کرنا ہوتا اگر آپ نے کام کرنا ہے تو امانداری سے آپ کام کو کرو اور ہنڈر پرسنٹ اپنا لگا دو ایسے لوگوں کے ساتھ یقین کرو مجھے بھی کام کرنے میں مزا آتا ہے جو بتاتے ہیں کہ سلمان بھائی ہم نے اپنی ایچ اینڈ ایوریتنگ ریڈی کر لیا اب ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں تو مسئلہ یہ ہے ہم لوگوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے وہ ہم لوگوں کے ذہن میں ایک کونسپٹ بٹھا دیا ہے ایجنٹوں نے دو نمبر قسم کے ایجنٹوں نے کہ جی اگر آپ نے کینیڈا جانا ہے تو آپ دفتر میں آج 25-30 لاکھ روپیہ یہاں پر ٹیبل پر رکھو اور دوسرے ہاتھ میں ویزا لے لو اور ہم لوگوں میں سے بڑے بڑے پڑے پڑے لکھے لوگ اسی کشم کشم میں بیوکوف بن رہے ہیں اور وہ انہی باتوں کو یقین کر رہے ہیں دوستو جو ریالیٹی ہے وہ ریالیٹی یہ ہے کہ اگر آپ جنونلی جوب آفر گیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپلائے کرنا پڑے گا آپ خود اپلائے کرو آپ کے بہاف پر ایمپلائیمنٹ ایجنسی اپلائے کرے آپ کے بہاف پر کوئی پرسن بھی اپلائے کرے ایٹ ڈا اینڈ آپ کو اپلائے کرنا پڑے گا اگر آپ اپلائی نہیں کرو گے آپ کو ریزیلٹ نہیں ملے گا اور اگر آپ یہ بولو گے کہ آپ نے دس جوبز کے لیے بیس جوبز کے لیے پچاس جوبز کے لیے اپلائے کر لیا ایک سال کے اندر اور آپ کو جوب مل جائے گی تو میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کو ایسے کام نہیں ملے گا یا ٹیمپریری فورم ورکر کو ہائر کرنا یا باہر سے لوگوں کو لنا آنا اس بات کو آپ سمجھیں تو اس لیے آپ کو زیادہ اپنا جو ہے وہ ہارڈ ورک کرنا ہے جس کے بہاف پر آپ کو ریزلٹ مل سکتا ہے دوستو پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کینیڈا کے اندر جوب گیٹ کرنا چاہتے ہو نمبر ون لیول پر اپنی پروفیشنل ریزو میں بناو کنیڈین سٹینڈر کے مطابق ریزو میں بناو اچھا سا کور لیٹر بنناو اس کے بعد جو ہے وہ آن لائن جو جوب ہیں ان کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہو آپ ایمپلائیمنٹ ایجنسی سے ہلپ لے سکتے ہو آپ جو ہے وہ کوئی بھی جو ریسورسز ہیں جو بھی طریقے ہیں ان سے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہو آپ کو جوب ملے گی لیکن آپ کو اپلائے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ آج لکھ لو میرے سے کہ اگر آپ لٹسے مور دن ہنڈر جوبز پر ڈے کے حساب سے اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہو ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو ریزلٹ ملے گا لیکن اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ہنڈر جوبز آپ نے ایک سال میں اپلائے کرنی ہے تو دوستو میرے خیال میں کینیڈا کنٹری آپ کے لیے نہیں ہے آپ کینیڈا کے اندر جوب گھٹ نہیں کر سکتے اگر آپ کا یہی ایچیٹیوڈ رہت ہے تو میرے خیال میں کوئی پرسن بھی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا دوستو تینکیو سو مچ